اسلام علیکم ناظرین اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازم اٹھائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیو اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں جو تو ناظرین آج ہم بات کریں گے امریکی وزیر حرجہ مائک پومپیو کی سعودی شاہ فرمان عبداللہ سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کے سلسلے میں مائک پومپیو جدہ تشریف پلائے اور اس ملاقات میں سعودی وزیر حرجہ اور دیگر سرکاری حلقات میں موجود تھے اس ملاقات کا مقصد اعتماد پلینا ایران اور امریکہ جھانگ میں کوئی اس کے پسے منظر میں لیے چلتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کی آپس میں کیا کشیدگی چال دی جائے دراصل خوصی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر حملہ کیا جاتا اور سعودی عرب کہتا کہ یہ حملہ ایران نے کروایا لیکن ایران نے اسے ہمیشہ ماننے سے انکار کیا حضر کو دیکھتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے اب ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب ایک اتحادی بن کے ایران کے حلاف جنگ کرنے جا رہے ہیں کشیدگی کا آغاز تب ہوا جب 2015 والے چوہری موائدے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرام نے کینسل کیا اس سے امریکہ اور ایران کا درمیان کشیدگی باڑھ گئی اور اب حالیہ میں 20 جون کو امریکی ڈرون آر کیو فور گلوبل ہاک ایران کی طرف سے ان کی فضائی حدود کی حلافرزی کرتے ہوئے گرا دیا گیا ایران نے اس حملے کا جواب سائبر حملے سے دیا اور ان کے میزائل سسٹم اور راکٹ سسٹم کو نشانہ بنایا اور دوسری طرف یو اے کی ائرلائنز نے ایران کی فضائی حدود کو استعمال کرنے سے دیا حاضرین دوسری طرف یہ اطلاعات ہیں کہ ایراک میں کام کرنے والے امریکی بناظمین کو ان سے وہاں سے نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے حالیہ حالات کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے یہ قدم اپنایا ہے ممالکی پر ائرلائنز نے اب اس بات کو یقین نہیں بنایا ہے کہ ابنائے ہرمود اور علی جمعان کے اوپر سے کوئی پلین نہ گزرے ان کا اس بات کو بنایا ہے ایران اپنی سرحتوں کی برپور حفاظت کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہماری فضائی حدود بلکل محفوظ ہیں گرائے جانے کے بعد ایران کو طرف سے دمکیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے امریکی صدر نے جب وہ حملہ کرنے کا سوچا تو جب اسے معلوم ہوا کہ اس حملے میں ڈیڑھ سو فراد ہلاک ہو سکتے ہیں تو اس نے اس حملے کا فیصلہ موخر کر دیا اور اس لیے سائبر حملے سے کام لیا اور معزیز ناظرین بین الاقوام برادری بھی کشیدگی کو کام کرانے کی کوشش کر رہی ہے اور برطانیہ کے وزیر ہر جب موریسن اتوار کو تہران کا دورہ کریں گے جس میں وہ دونوں ممالک کو مل بیٹھنے کی دعوت دیں گے اور کشیدگی کام کرانے میں دونوں ممالک پر ڈباؤ در لیں گے اور یہ حبر سامنے آرہی ہے کہ عراق سے شہریوں کو نکالنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس حمل کو پورا کرنے کے لیے وہاں کی ائر فورس سے مدد لی جاری ہے لیکن امریکہ نے اس کی تردید کر دیا مزید اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے ہماری چینل کو ویزٹ کرتے رہیں اللہ نگے بان